امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صدا خیر و آفیت کے سائے میں رکھے معزز خواتین و حضرات آج آپ کی خدمت میں انڈے پر سور قریش کا ایک بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی آپ کے گھر سے پرانے سے پرانا جادو تعویزات کا اثر اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا اگر کسی پر نظر بد ہے کوئی نظر بد کا شکار ہے کسی کا کاروبار نہیں چل رہا کوئی ہر وقت بیمار رہتا ہے مشکلات میں گھرا رہتا ہے تو اللہ کے کرم سے اور سور قریش کی برکت سے ہر قسم کے مسائل سے آپ کو نجات مل جائے گی پیاری ناظرین و سامعین قرآن مجید میں بہت سی صورتیں ہیں جن سے انسان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں جن سے رزق کے مسائل حل ہوتے ہیں جن سے مشکلات سے نجات ملتی ہے انہی صورتوں میں سے ایک صورت سور قریش ہے یہ اتنی فضیلت والی صورت ہے کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے ایک بار سور قریش پر ہی جائے تو کھانے میں چاہے زہر ہی کیوں نہ ہو زہر کا اثر بھی ضائع ہو جاتا ہے اور وہ کھانا بیماری نہیں بنتا اگر کوئی شخص موٹاپے کا شکار ہے تو وہ کھانا کھانے کے بعد تین مرتبہ سور قریش پر لے موٹاپہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا اگر کسی کو دشمن کا خوف ہے تو وہ سور قریش کو صرف ایک مرتبہ پر کر اپنے جسم پر ہر روز پھوک لیا کرے انشاءاللہ دشمن کا خوف اس کے دل سے جاتا رہے گا پیارے ناظرین و سامعین اسی طرح سور قریش کے بے انتہا وظائف و عامال ہیں لیکن آج انسان نے عامال کو چھوڑ کر مال پر نظر رکھ لی ہے آج ہر شخص کہتا ہے کہ ہم کسی پیر کو کسی جھوٹے بابے کو پیسے دے کر اپنا کام کروا لیں لیکن یاد رکھیں جو شخص یقین سے اللہ کا کلام پڑھ کر اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی ضرور مدد فرماتے ہیں جب اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جا کر اپنے پیسوں کے ساتھ اپنا ایمان بھی ضائع کرنے کی تو میرے پیارے دوستو بھرتے ہیں عمل کی جانب لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگی بیل کے بٹن مبر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مصول ہو سکے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں اگر کوئی شخص بیماریوں میں مبتلا ہے مہنگے مہنگے ڈاکٹر سے علاج کروانے کے بعد بھی اس کو شفا نہیں ملی وہ تندرست نہیں ہوا یا مہنگی مہنگی دوائیاں کھانے کے باوجود بھی وہ تندرست نہیں ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک انڈا لے لینا ہے اس انڈے پر اول آخر ایک مرتبہ درودِ ابراہیم پر کر اکتالیس مرتبہ سورہ قریش پرنی ہے سورہ قریش آپ نے بما بسم اللہ کے ساتھ پرنی ہے اکتالیس مرتبہ سورہ قریش پرنے کے بعد آپ نے اس انڈے کو مریض کے سر سے اکیس بار گھومانا ہے اکیس بار گھومانے کے بعد آپ نے اس انڈے کو تبوے پر رکھ دینا ہے اور تبوے کے نیچے آگ جلا دینی ہے تھوڑی دیر بعد جب انڈا پھٹے گا تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بیماریاں بھی اس شخص سے دور ہو جائیں گی اگر کوئی شخص نظرِ بد کا شکار ہے تو وہ بھی اس عمل کو کرے جس شخص پر کوئی سختی ہے کوئی پریشانی ہے اس پر بھی یہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا دوبارہ سے عمل سمات فرمائیں ایک انڈے پر اکتالیس مرتبہ سورہ قریش پرنی ہے اور اول آخر درودِ ابراہیم پرنا ہے پھر آپ نے اس انڈے کو بیمار شخص پر یا جسے نظر لگی ہے یا جس پر تنگی ہے اس کے سر سے اکیس بار گھومانا ہے اور انڈے کو تبوے کے نیچے آگ جلا کر تبوے پر رکھ دینا ہے کچھ ہی دیر میں وہ انڈا پھٹ جائے گا اور اس انڈے کے پھٹنے کے ساتھ مشکلات سے نجات مل جائے گی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی بیماریاں ختم ہو جائیں گی جادو جنات کا اگر کسی پر اثر ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا اس عمل کو ضرور کریں اور کوشش کریں آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اس عمل کو کرتے رہیں اور کم از کم آپ پانچ مرتبہ اس عمل کو کریں یا آپ ایک دن چھوڑ کر کر لیں یا آپ ہر روز پانچ دن مسلسل اس عمل کو کر لیں یوں تو انشاءاللہ پہلے ہی دن عمل اپنا اثر دکھا دے گا لیکن اگر آپ پانچ دن لگاتار اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہو جائے گا اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بیماروں کو شفائق کلی عطا فرمائے جو مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ پاک ان کو ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماری سے نجات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اور نرینہ اولاد عطا فرمائے جو ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے جو مسلمان رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان سب کے رزق میں ان کے مال میں دولت میں خیر و برکتیں عطا فرمائے آمین سم آمین آپ اس عمل کو خود بھی کیجئے گا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اشتداروں میں بھی شیئر کیجئے گا اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ